بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ناظرین کو پجاب نگری میں خوش آمدید اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل لائکن کے بٹن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اسلام کی پہلی شہید عورت کون تھی اسلام کی تاریخ عظیمت کی داستانوں اور قربانیوں سے بھری بڑی ہے جشم عبرت ہو تو ان میں سے ہر داستان بزاتے خود اسلام کی حکانیت کی دلیل ہے اور حق کے متلاشیوں کو گھر و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے زیر نظر واقعہ بھی عظیمت کے راستے کا ایک روشن باب ہے اسلام نے جہاں عورت کو اس کا صحیح مقام و مرتبہ اطا فرمایا وہاں بہت سے عزازات سے بھی نوازا جس طرح اسلام کے دامن رحمت سے وبستہ ہونے کا عزاز ایک معزز خاتون حضرت حتیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا اسی طرح اسلام کے گلشن کی آبیاری کے لیے سب سے پہلے ایک عورت نے ہی اپنے خون کا نظرانہ پیش گیا جی ہاں اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ حضرت سمیہ بن تحباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جنہوں نے رہ حق میں اپنی جان کی قربانی پیش گئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی جنہوں نے فضبی اسلام کی خاطر تکلیف میں اٹھاتے ہوئے جامع شہادت نوش فرمایا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو حنیفہ بن مخیرہ مخزومی کی قنیز تھی اسلام کی صدا بلند ہوئی تو حجرت سے قبل اسلام کے ابتدائی دور میں ہی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت یاسر اور حضرت امار تینوں نے اس دعوت کو لبیک کہا اور اس کا اعلانی اظہار بھی کیا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنے والوں میں سے ساتھوہ نمبر تھا قبول اسلام کے ساتھ ہی ان کے جذبہ ایمانی کو ترہا ترہا سے ازمایا گیا لیکن جان کا خوف بھی ان کے جذبہ ایمان کو اشکاست نہ دے سکا کفار کو جب پتا چلا دونوں نے حضرت سمیہ کو اسلام سے پھرنے کے لیے ہر حرب ازمایا تشدد اور آزیت کا سلسلہ دن بدن بدن پڑتا رہا روایت میں مذکور ہے کہ انہیں گرم کنکریوں پر لٹایا جاتا لوہے کی ذرہ پینا کر دوب میں کھڑا کر دیا جاتا لیکن تشنے لبوں پر محبت رسول کے پھول کھلتے رہے اور پائے استقلال میں ذرہ بھی لگزج نہ آئی عورت و ناظرین ابگینوں کا نام ہے اور ذرہ سی ٹھے سے ٹوٹ جاتے ہیں لیکن آفرین ہے حضرت سمیہ کی انہا کی استقامت پر کہ آپ اس بڑھابے اور جثمانی زوف اور کمزوری کے باوجود ایمان کا حسار آنی بن گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یاب حضرت امار اور ان کی والد اور ان کی والدہ کے پاس سے بزر ہوتا جن کو کفار کی طرف سے مکہ کی شہید شدید گرمی میں وادی ابتح میں ابزاب دیا جاتا رہا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے آل یاسر صبر کرو جنہ تمہارا انتظار کر رہی ہے حضرت سمیہ کو اسلام کی پاداش میں طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی گئی لیکن اقرار اسلام کی سوا ہر چیز کا انکار کیا تھا حتیٰ کہ آپ کو شہید کر دیا گیا روایت میں ہے کہ بجہل نے ان کی جسم کے نازگے سے پربرشی کا وار کیا جس سے وہ شہید ہو گئی اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ نہا کو اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون ہونے کا شرف حاصل ہوا یہ واقعہ حجرہ سے سیات سال پہلے پیش آیا آپ رضی اللہ تعالیٰ نہا کی شہادت کے بعد آپ کے شہر حضرت یاسر بھی کفار کے ہاتھوں تشدد کا نشانہ بن کر شہید ہو گئے اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ نہا کے بیٹے حضرت امار کے شمار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص صحابہ میں ہوتا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ نہا سے بہت محبت کرتے اور آپ کے خاندان کی اسلام کی خاطر قربانیوں کی تعریف فرماتے تھے پھر جب وضوے بدر کے دن ابو جہل مارا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امار بن یاسر سے فرمایا کہ اللہ نے تمہاری والدہ کے قاتل کو قتل کر دیا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نہا اپنی زندگی کی آخری لمحے تک اسلام سے ایک قدم پیچھے نہ ہٹیں اور ایمان و یقین کے ایک نئی طریق رکم کر دیں آپ ایک مثالی بیوی اور مثالی ماں ہیں جنہوں نے اپنے شوہر اپنے بیٹے سمیت اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دیں تاکہ وہ آخرت کی زندگی اکٹھے داخل ہو سکے یہ واقعہ بھی ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ جنت کا راستہ مشکلات اور قربانیوں سے پر ہے آج کل سوحل پسندی ہماری فطرت بنتی جا رہی ہے دین سے دوری اور دنیا کے چمک و دمک نے ہمارا مزاج ایسا بنا دیا ہے جو ہمیں قربانیوں سے دامن بچانے کا درست دیتا ہے ہر معاملے میں رخصت تلاش کرنا اور مشکلات سے جی چرانا ہمارا عادت بن چکی ہے اگر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نہا جیسے باہمت اور اسلام کی جذبے سے سرشار خاتون کی زندگی پر غور کریں تو آج کی مسلمان عورت سوچ مزاج مقصد حیات اور تلویدنگی میں یک سر مختلف نظر آئے گی ایسے موقع پر ضرورت ہے کہ ہم اپنے ماضی کی طرف جانکیں اور اس سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں آج بھی مسلمان ماں اور باؤں اور مسلمان بیویوں کو چاہیے کہ وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کی استقامت اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے والحانہ کی جات و محبت کو اپنی لئے مشال رہ بنائیں کیونکہ اسی طرح وہ نہ صرف کلمہ حق کی سربلندی میں اپنا کردار دا کر سکتی ہیں بلکہ آخری ویو کامیابی بھی حاصل کر سکتی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جانے سارے اسلام کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اگر آپ میرے چینل یوٹیوب چینل پنجاب نگنی پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں پر لائکن کے بٹن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ